جہاں میں وفا کی سند ہے خدیجہ جہاں میں وفا کی سند ہے خدیجہ یہ ہے سیدہ سیدہ تن عیسیٰ کی یہ ہے سیدہ سیدہ تن عیسیٰ کی مصیبت میں ڈارس ہے آلِ عبا کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة وصلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنت از کفر الناس وصدقتنی از کذبنی الناس محترم و معزز ناظرین و سامین دس رمضان المبارک یوم وصال سیدہ خدیجہ تلکوبرا سلام اللہ علیہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا شجرہ نصب والد کی طرف سے چوتھی پوشت میں جا کر رسول اللہ کے ساتھ ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے بی بی کا شجرہ مبارکہ جناب عام سے جا کر ملتا ہے تو گویا کہ دونوں جانب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بی بی کی نجابت مسلم ہے بچپن ہی سے بی بی میں بزرگی اور عفت کے آزار نمائی تھے اور وہ زمانہ جو کہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور تاریکی کا زمانہ تھا اس زمانے میں بھی بی بی نے تاہرہ کا لقب پایا اور قریش کی عورتیں آپ کو سیدہ تنیسا کہہ کے پکارتی تھی آپ کے بابا جناب خویلت چکے ضعیف ہو چکے تھے اور وہ اپنے تجارت کے کام کو نہیں سنبھال سکتے تھے لہذا جناب سیدہ خدیجہ تلقبرا نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں خاتون ہوں اور میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتی بلکہ بی بی آگے بڑی اور اپنے بابا کے کام کو سنبھالا اور جب بی بی نے پورے مکہ میں اس بات کا چرچہ سنا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کر دی ہے تو بی بی نے اپنے غلام کے ذریعے پیغام پہچایا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر ملک شام کی جانب جائے اور شام میں جو حالات پیش آئے آپ کے غلام جناب محسرہ نے وہ تمام حالات آپ کے گوش گزار کیے اور کہا جاتا ہے کہ بی بی نے ان حالات سے متاثر ہو کر اور رسول اللہ کی خوش اگلاقی سے متاثر ہو کر آپ کو شادی کا پیغام پہنچایا جبکہ حقیقت حال اس کے برعکس ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ مکنتیسی جازبیت اور اثر پائے جاتا تھا کہ جس نے رسول اللہ کو اپنی جانب مائل کیا یعنی کہا جاتا ہے کہ جو انسان جس طرح کی آداد اور صفات اور خسائل رکھتا ہے وہ اس طرح کے شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اسی طرح کے شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے بے اینہی یہی صورتحال یہاں پر بھی تھی کہ بی بی کے اندر وہ تمام صفات موجود تھی جو کہ رسول اللہ کو ایک زوجہ کی حیثیہ سے مطلوب تھی بلاخر وہ خوشی کے لمحات آئے اور بی بی نے اس طرح رسول اللہ کو محبت دی اور پوری زندگی ساتھ دیا کہ پوری زندگی بی بی نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا اور رسول اللہ نے جناب خدیجہ تلکبرہ سے اس طرح محبت کی کہ پوری زندگی گوارہ نہیں کیا کہ اپنی محبت کو جو جناب خدیجہ سے کرتے تھے وہ کسی اور کے ساتھ اس کو تقسیم کریں لہٰذا یہ شادی ہوئی اور بی بی رسول اللہ کے عقد میں آئی اور پوری زندگی بی بی نے کبھی بھی رسول اللہ کو شکایت کا موقع نہیں دیا اس لیے کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ رسول اللہ کی نبوہ سے عاشنا تھی وہ آپ کی رسالت کی عارف تھی اور بی بی کا کردار وہ کردار تھا جو کہ رسول اللہ کو مطلوب تھا اور جب آپ کے چچا ذات بھائی دناورکہ بن نوفل نے اس بات کی آپ کو بشارت دی کہ آپ کے ہونے والے شوہر پیغمبر خدا ہیں اور جب یہ بشارت بی بی نے سنی تو بی بی کا ہر روز روز عید ہونے لگا اور ہر رات شب برات ہونے لگی شادی کے بعد بی بی نے جناب ورکہ بن نوفل کو پانچ سو دینار کا وہ لباس جو شام سے ان کے لئے لائے تھے وہ پیش کیا مگر جناب ورکہ بن نوفل نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے شوہر سے کہیے گا کہ بروز قیامت میری شفاعت فرمائیے علماء اور مفسرین اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ آخر کیوں خدا نے رسول اللہ کے لئے جناب ابو طالب آخر خدا نے کیوں رسول اللہ کے لئے جناب خدیجت القبرہ سلام علیہ وآلہ کا انتخاب کیا تو اس کی علت یہی بیان کی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے بابا جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے اور ابھی کمسینی کے عالم میں تھے کہ آپ کی والدہ معظمہ جناب آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو بچپن سے لے کر یہ پچیس سال کی عمر تک رسول اللہ کا جو زمانہ ہے اس میں رسول اللہ نے نہائی تھی مشکلوں کے ساتھ اور مسئیبتوں کے ساتھ وقت گزارا تو خدا نے ان مسئیبتوں کا مدعوہ کرنے کے لئے آپ کے لئے ایک ایسی زوجہ کا انتخاب کیا جس نے آپ کے تمام گموں کو بلا دیا آپ کی تمام پریشانیوں کو بلا دیا اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا حالانکہ دیگر ازواج بھی رسول اللہ کی زندگی میں آئیں اور جناب خدیجہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو نہ صرف عارف رسول اللہ تھی عارف نبوت تھی بلکہ رسول اللہ کی ایک سچی محب اور عاشق تھی اگرچہ دیگر ازواج نے بھی دعویٰ کیا اس بات کا کہ ہم رسول اللہ کی عاشق ہیں مگر جناب خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ نے صرف اس بات کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کو عملی کردار کر کے دکھایا اب یہاں پر میں چاندے کے امتیازات بیان کرنا چاہوں گا جو جناب خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ کے دیگر ازواج کے ساتھ ہیں پہلا امتیاز یہ کہ آپ کو اس بات کا عزاز حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ کی سب سے پہلی بیوی ہیں دوسرا عزاز یہ کہ جب رسول اللہ پر پہلی وہی نازل ہوئی تو اس کا واقعہ آپ نے سب سے پہلے جناب خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ کو سنایا تیسرا عزاز یہ کہ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون جناب خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ ہے چوتھا عزاز آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی اور اسی بات کو رسول اللہ بار بار یاد کرتے تھے جناب خدیجہ کی رہلت کے بعد صدقت نہیں اس قذبنی الناس کہ جب دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی بی بی کا پانچھویں عزاز یہ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی تربیت کا شرف جناب خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ کو حاصل ہوا اور بی بی کا چھٹا عزاز یہ ہے کہ آپ تمام آئمہ کی جدہ ہیں اور بی بی کا ساتھویں عزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں امامت کو رکھا اگرچہ مولا کائنات داماد تھے لیکن اگر ان کو بھی بیٹے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو تمام کے تمام آئمہ بی بی کی نسل میں سے ہیں اور جو خواتین ہیں چار کائنات کی سب سے بڑی خواتین جناب خدیجہ تلکبرہ اور دوسری آپ کی بیٹی جناب فاطمہ دوزارہ تو گویا میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کائنات میں تمام خواتین کے لیے اگر کوئی آئیڈیل خواتین ہے یا وہ ذات خدیجہ تلکبرہ ہے یا وہ ذات بنت خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہہ ہے اب جیسے ہی جناب خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہہ کی دس رمضان مبارک کو وفات ہوتی ہے اور اسی سال میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات بھی ہوتی ہے تو رسول اللہ اس قدر غمزدہ اور محضون ہوتے ہیں کہ اس سال کو آمن خزن کا نام دے دیتے ہیں اور جناب خدیجہ تلکبرہ کی وفات کے بعد رسول اللہ اکثر اپنی زوجہ کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں تو ایک مرتبہ عمل مومنین رسول اللہ کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہیں آپ حتیٰ کہ اس قدر خدیجہ کو یاد کرتے ہیں اگر گھر میں کھانے کی کوئی چیز پکی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فلان کے گھر میں دے کے آؤ اس لیے کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی آپ خدیجہ سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں وہ تو ایک ضائف عورت تھی وہ تو ایک بوڑی خاتون تھی دیکھیں خدار اس کے بدلے میں آپ کو ایک خوبصورت اور حسین اور جوان زوجہ عطا کی ہے تو رسول اللہ کو جلال آیا چہرے کا رنگ متغیر ہوا کہا کہ خدیجہ نے مجھے وہ دیا جو تم میں سے کوئی نہ دے سکی اور تم میں سے کسی کو بھی شرف نہیں بکشا کہ وہ نسل امامت کو اپنی نسل سے چلا سکیں اس واقعے کا میں یہاں پر حوالہ بیش کر دوں پہلا حوالہ ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر سات سو اٹیس ذکر خدیجہ مطبوع دار المعارف حیدر آباد دکن دوسرا حوالہ المصدرک اللہ صحیحین حاکم انیشہ پوری کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پچاسی اور چھاسی اور تیسرا حوالہ الاسابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو ستراسی دعا ہے خلاق دوالم سے کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صیرت سیدہ خدیجہ دلکبرہ کا مطالعہ کرسکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صداقت شرافت صداقت کا کوہ گرا ہے امامت رسالت کی حد ہے خدیجہ جہاں میں وفا کی سند ہے خدیجہ